نمسکر دوستو میں رامی شروع مالی حاضر میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کے ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے کرسی پرویکشک دوہزار تیرہ کا جو پیپر ہے جو آؤٹ ہو گئی تھا پیپر اس کے بارے میں راجستان جکی سے سمجھے پوچھے گئے پرسنوں کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے ایگری کلچر سپروائزر ایگزام دوہزار تیرہ آئیے دیکھتے ہیں راجستان جکی سے سمجھے پہلا پرسن ہے مانڈ کو لوک گائن کے خیطر میں راجستان کو انتراشتری پہچان دلانے والی معلہ ہے اللہ جلہ بھائی مانڈ جو لوک گائن کے خیطرے ہیں اس کو انتراشتری پہچان دلانے والی معلہ ہے اللہ جلہ بھائی دوسرا ہے سہریہ جن جاتی کہاں پائے جاتی ہیں راجستان میں تو بارہ جللے کی جو صحابات اور کسنگج تحصیل ہیں وہاں پر صحیحہ جن جاتی پائی جاتی ہیں اگلا پرسنی راجستان میں چیتی گلاب کی کھیتی کا پرمک شتر کون سا ہے چیتی گلاب یہ پشکر از میر میں پیا جاتا ہے اپشن میں پسکر تھا تو پسکر تھا اگلا پرسنی ابو پروز کے پورو میں فیلی پہاڑیوں میں باکھر پٹا کھائے جانے والے شتر میں کون سا جن جاتی نواز کرتی ہیں تو سیروی میں جو ابو پروز کے پورو پہاڑیوں میں باکھر پٹا ایک شتر میں جن جاتی نواز کرتی ہیں وہ ہے گراسیا شتر میں جو ابو پروز کے پورو 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 پروز اگلا پرسنے اراؤلی پروت شرنگلہ کی سب سے اونچی چھوٹی کون سی ہے تو ابو پروت پرسی جو گروہ شکر ہے وہ اراؤلی پروت مالا کی سب سے اونچی چھوٹی ہے گروہ شکر اور گروہ شکر کی اونچائی سترہ سو بائنس میٹر اگلا پرسنے کی راجستان میں بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جیل کا نام کیا ہے جو راجستان میں جو سب سے بڑی کھارے پانی کی جیل ہے وہ ہے سامر جیل جسے لگ بگ آٹھ دس ملو سات پر تیسیت نمک کا اتپادن یہی سے ہوتا ہے پورے بارت کا اگلا پرسنے کی رہدے پور کے پاس دس چیز آٹھ سبیتہ ستل پر سرپرتم اتکنن کھرانے کا جو سرے ہیں وہ کس کو جاتا ہے سرپرتم اتکنن کرایا تھا آر سبیتہ کا اکسے کرتی ویاس جن کو ہم ایک کے ویاس کہتے ہیں شورٹ روپ میں اکسے کرتی ویاس ایک کے ویاس اگلا پرسنے کی پسو گھرنا دو جار سات کے انسار پسو گھرنا دو جار سات کے انسار راجستان میں پرتی ورگ کلومیٹر پسو دن سنگرنا گھرنا تو کتنا تجھے ہیں پسو گھرنا تو کتنا ہے تو پسو گھرنا تو ہیں ایک سو چانسٹ پسو پرتی ورگ کلومیٹر اگلا پرسنے بشنویس مت کے پرورتک کون تھے تو پپاسر گاؤں میں جن میں جو چامبوزی ہیں وہ بشنویس مپردائے کے پرورتک تھے ہیں سنت میرہ نے کس کی آرادنہ کی تھی تو سنت میرہ نے بھگوان کرشن کی آرادنہ کی تھی اگلا پرسنے بشنویس لوگ دیوتا پابو جی نے اپنا جیوان چاہ دیا تھا تو کس کے لئے چاہ دیا تھا تو گائوں کی رکش ہے تو اپنا جیوان چاہ دیا تھا نیکس پرسنے کی تیز کا چوہار منائے جاتا ہیں تو تیز کا چوہار کیول مہلاؤں کے دوارہ منائے جاتا ہیں کھیزڑی کے برکش ونی جیوان کے مہتب کو سمجھنے والے سنت رہے ہیں کھیزں کے ورکش ونی جیوان کے مہتب کو سمجھنے والے سنت کا نام ہے سنت جامبو جی سنت جامبو جی تھے انہوں نے کھیزڑی کے ورکش ونی جیوان کے مہتب کو لوگوں میں بتایا تھا اگلا پرسنے کی راجستان میں سب سے بڑا پسو میلا کہاں لگتا ہیں تو راجستان میں سب سے بڑا پسو میلہ ہے جو ناغور جلے کے جو پربتسر کا تحصیل ہے وہاں پر پربتسر میں جو سب سے بڑا پسو میلہ لگتا ہے اگلا پرسن ہے کہ راجستان میں گیدر نرتی کس کھتر کی افصائصتہ ہیں تو گیدر نرتی جو سیکھاوٹیک کھتر میں گیدر نرتی کیا جاتا ہے اگلا پرسن ہے لوک وادی ماندل ادھکتر بادایا جاتا ہے تو لوگ وادی جو ماندل ادھکتر ایک تو جب بیل جن جاتی کی لوگ جو گورنی اندر رچے کرتے ہیں اس میں بجائے جاتا ہے اور دوسرا گاؤں میں جو دیوالے ہوتے ہیں دیورے ہوتے ہیں اس میں یہ ماندل بجائیتی ہے ویوار کے اثر پر بھی کبھی کبھی یہ ماندل بجائیتی ہیں وسیل طور پر بیل جن جاتی میں یوار کے عصر پر ماندل بجائی جاتی ہے اگلا پرسن ہے کہ 1921 میں میوار میں آرم ہوئے بھیل آندولن کے نیتا کون تھے تو 1921 میں میوار کے بھیل آندولن کے نیتا تھا موتیلال تیجاوت موتیلال تیجاوت انہوں نے میوار میں بھیل آندولن کا سترپاد کیا تھا اور انہوں نے نیترت بھی کیا اگلا پرسنے پابو جی کی فڑ کے سمک سے اندرت گائن کرتے سمائے باپوں کے دورہ اپیوگ میں لیا جانے والا واجی انتر کون سا ہے تو وہاں واجی انتر ہیں پابو جی کی فڑ باہت سے سمائے راوان اتتے کا پریوگ کیا جاتا ہے اوڈیوگ نرکس پرکشا کل جو 24 جنگل پیپر باتا اس میں پوچھا گیا ہے کہ راوان اتتا کس سے نرمیت ہوتا ہے راوان اتتا ہوتا ہے وہ آدھا جو ناریل ہوتا ہے اس کٹور جیسا بھاگ وہ ہوتا ہے اور اس طرح سے لگڑکا اور اس پر تار بندے ہوتے ہیں اور اس طرح آدھا ناریل کا یہ بھاگ ہوتا ہے تو یہ ناریل کا بنا ہوتا ہے 24 جنگل کو جو جو نرکس کا پیپر باتا اس میں پوچھا گیا پرسنے اگر آپ پرسنے بانسوڑا رازستان کی کیسے کرسی جلو آئے ہوئے کھنڈ میں آتا ہے تو بانسوڑا رازستان کا جو آدھا دکسینی میدان ہے آدھا دکسینی میدان عشق شطر میں آتا ہے نیکسٹ کسن ہے کہ چوکلا منگرہ نالی سوناڑی میں سے بیڑ کی کونسی نسل اوڈے پور سنباغ میں بیاپکٹا سے پائے جاتے ہیں تو جو سوناڑی نسل کی بیڑھیں اوڈے پور سنباغ میں سروات inverse میں پائے جاتے ہیں اور چتوڑگر ہے وہ جنگل میں اس کا جو انساندان کیند ہے چنگل میں سوناڑی نسل کی بیڑھوں کا انساندان کیند رہے ہیں بوجندہ چٹوڑگر میں چوبی جون کے جو نیرک سے ادکار اس میں پوچھا گیا تھا کہ نیونی میں سے بیڑ کی نسل نہیں ہے تو اس میں جو ایک ناچنا نسل دیر کی تھی جو کی گونٹ کی نسل تھی باقی سبھی ہے جو چوکلا منگرہ نالی یہ سب بیڑ کی نسل ہیں اگلا پرسنے کی گلاب گیلرڈیا گلدہودی اور گیندہ میں سے راجستان میں سروازی اتپادن ہونے والا پھول کون سا ہے تو ان میں سے جو گیندہ پھول ہے وہ راجستان میں سروازی ماترہ میں اتپادن ہوتا ہے گیندہ پھول راجستان میں سروازی ماترہ میں اتپادن ہوتا ہے اگلا پرسنے ایک جیسل مہر کی لنگا جاتی کی پہچان کس روپ میں ہے تو جو جیسل مہر کی لنگا جاتی ہے اس کی پہچان ہے جو لوک گائن کے روپ میں ہے لوگ گائن کے روپ میں راجستانی لوگ گتوں کو بڑے اچھے ڈنگ سے یہ پیس کرتے ہیں اگلا پرسنے کی راجستان سیوہ سنگ کی ستاپنا کب ہوئی تھی تو راجستان سیوہ سنگ کی ستاپنا 1919 میں وردہ میں ستابت کیا گیا تھا یہ اگلا پرسنے کی راجستان کی ایک گھن کے تحت سیروہی و ازمیر میں سمیلت کب ہوئے تھے تو سیروہی و ازمیر ایک نومبر 1905 کو راجستان میں شامل ہوئے تھے اگلا پرسنے کی میوواتی بولی کہاں پر بولی جاتی ہے تو میوواتی جو میو پردیس ہیں دول پرور کرو لی اس شطر میں میوواتی بولی بولی جاتی ہے اگلا پرسنے کرسی کاری میں گوفان کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہ راجستانی شبدالی گرامین شبدالی ہیں گوفان گوفان ایک جو خسلوں کو نقصان پہنچ جاتے ہیں ان پکشیوں کو بھگانے کے لیے ایک اس پرکار کا ایک ینتر ہوتا ہے اس طرح کے دوریاں لگی ہوتی اس کے دو اور یہاں پر پتھر رکھ کے اس کو دونوں پاس میں ملا کے گمہ کر پھیکا جاتا ہے جسے کی جو خسل کو نقصان پہنچ جاتے ہیں ان پکشیوں کو اڑایا جا سکتا ہے یہاں پر پتھر رکھ کے ان دونوں لوگوں کو آپس میں پکڑ کر کے گمائے جاتا ہے پھر اس پتھر جو دور تک جاتا ہے تو گوپن کرسک شطر میں اگمہ کرسک شطر میں جو خسلوں کو نقصان پہنچ جاتے ہیں ان پکشیوں کو بھگانے کے لیے تو دنیواز دوستوں آسا کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پسند آئے تو دوستوں لائک ضرور کریں اور اپنے سبھی دوستوں ساتھ شیئر کریں اگر آپ اور کسی طرح کا پیپر اگر چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے جو کمینڈ باکس میں کمینڈ کریں اسی ویڈیو کے کمینڈ میں کمینڈ باکس میں کمینڈ کریں اور بتائیں کہ آپ کو کونسا پیپر چاہیے آپ کو جو دے جائے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور اسی طرح کے اور پیپر آنے کے لیے جو آلڈ پیپر ہیں تو کسی بھی پرکار کا پیپر آپ کو بلد کرانا ہوگا تو ضرور لکھیں کمینڈ باکس میں اور یہ تھا کرسی پرویکشک اگری کل سپروائزر دوزار تیرہ کا جو پیپر آؤٹ ہو گیا تھا اس میں جو راجستان جی کے سب سمجھے گئے پرس نے ان کو آج ہم نے یہاں پر دیکھا تو نیکس ٹائم میں ملتے ہیں اسی طرح کی کرسی پرویکشک ایلڈی سی راجستان پولیس اسی طرح کے اولڈ پیپر کو لے کر حاضر ہوں گے پیپر پانے کے لیے ہمارے چلل کو سبسکرائب کریں اور پاس کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک جائے ہیں جائے بار